نظیم رضا کے سلام آباد اسلام آباد کے سیاسی ماحول کی جہاں سب مولانا فلزرمان کو رام کرنے میں مصروف ہیں ایسے میں گزشتہ سب یعنی کے لیٹ نائٹ جو بلاوال فٹوز زرداری ان کے گھر پہنچے تھے مولانا فلزرمان کے ان کے ساتھ موجود تھے اجاز حسین جکھرانی اور کراچی کے میئر بیریسٹر مرتضی وحا ایسے میں کہ جہاں سلام آباد میں تمام ہی پارٹی کی سیاسی قیادت اور عرقین سینٹ اور رکن قوم سمدی سارے موجود ہیں سینئر ترین افراد موجود ہیں ان کی موجودگی میں اجاز حکرانی اور مرزب وحاب کی موجودگی نے سب کو حیران کر دیا ہے سب کو کیا یا نہیں کیا لیکن مجھے ضرور حیران کر دیا اور پریشان بھی کر دیا ہے کہ جب وہاں پہ آپ کے پاس سارے قیادت موجود ہے اور ان لوگوں کا جانا بلال بھٹو زرداری کے ساتھ بارال تو یہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے کیونکہ ایسے میں جب مسلم لیگ نون کی جو سیاسی قیادت ہے جو سینئر رینما ہیں وہ سارے مصروف ہیں ڈپٹی وزیراعظم تک خود میاں شہباز شریف صاحب وہ بھی محمد فلرمان کی دہلیز پر پہنچے ہیں اور ایسے میں پھر بلال بھٹو زرداری کا ان دو شخصیات کو لے جانا یہ کسی بھی اچھمبے یا کوئی نئی پیشرفت میں سمجھتا ہوں وہ ہونے جا رہی ہے جو کراچی میں بھی ہوگی اور سندھ میں بھی پاکستان پیپس پارٹی کی جو سیاسی قیادت ہیں وہاں پہ بھی شاید کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور یہ میں نے کچھ جو ڈوٹس ملائے ہیں ایک سافی کام میں کی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے اس کے آج آئے اس کے بعد تمام ڈوٹس ملائے اور پھر اس جگہ کی جو سیاست ہو رہی ہے سندھ کے اندر سیاست کراچی کی سیاست ہو رہی ہے اور جو اس کی پھر روٹس جا کے اسلام آباد سے ملتی ہیں یہ جیسے اسلام آباد کا محول پچھلے یعنی کچھ وقت سے انتہائی گرم ہے والیٹائل اس کو کہہ دیں کہ ایسے محول میں کہ جب اسلام آباد میں برسات بھی ہوئی ہے برسات کے بعد تو اسلام آباد کا حسن مزید نکھر جاتا ہے چار چاند لگ جاتے ہیں اور بالخصوص یہ مرکلہ کی پہاڑیاں ہیں وہاں تو کیا آپ کو اپنی جانب کھیشتی ہیں اور ایسے میں وہاں پہ جو سیاسی تلقییاں بڑھتی جا رہی ہیں اسلام آباد کے اندر وہ خواہ وہ حکومت ہو پوزیشن ہو یا ایسے میں جو جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کا میڈیا بھی ہے وہاں پہ کوئی چیز صدرنے نہیں دے رہے ہیں اور اسلام آباد سے انتہائی قریب بیٹھے بھی بعض شخصیات جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اس وقت وہ صورتحال ہے جو ہم گلی کچوں میں پہلے دیکھا کرتے تھے خیر اب تو خال خال ہے اب اس طرح سے وہ نہیں ہیں جو بندر کے تماشا وہ دکھایا کرتے تھے دگڑوگی کے اوپر بچے جمعوریہ اٹھ جا بچے جمعوریہ بیٹھ جا ڈانس کا جب دلنگ کے گھر جائے گا تو کیسے سلام کرے گا وہ اس طرح سے وہ ہو رہا ہے پھر ایک پپٹ تو ہوتی تھی ایک زمانے میں اب تو وہ مگ گیا کیل سارا کتھ پتھلی کے تماشے ہوا کرتے تھے جو پیچھے بیٹھ کے جیسے ہم انکل سرگم لے لیں آپ جو پی ٹی وی پر آتا تھا شاکار ایک ڈراما تھا اس میں بھی دورے پیچھے سے بیٹھ کے ہلائی جاتی تھے ساری تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے مولانا کو کچھ لوگ کچھ دو کے تحت وہ کام کیا جا سارا پہلے تھوڑا سا مولانا کے بتاؤں پھر میں اجاز جکھرانی انہیں کیوں لے کے گئے اور بیٹھ اور مرسزہ وہاں پہ کیوں موجود تھے وہ بتاؤں گا یہ ان کو مولانا فضل رحمان کو جس طرح سے باتیں کی جاری ہیں جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور حال یہ مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مولانا صاحب کو یا بلجسان اور ایون کی پی کی گورنرشپ کا بھی ان کو کہا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے جو کی پی کے اندر جو سینٹ کی دو سیٹیں مانگی ہیں اس میں اپنے بیٹے کے لیے مانگیے جو وہ اس دفعہ ہار گئے تھے وہاں پہ دیائی خان میں ہار گئے تھے پی ٹی آئی کنڈی برادران کے مقابلہ تھا انہوں کا تو وہ ہار گئے تھے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ست کو سینٹ میں لے کر آیا جائے وہ پھر اسی طرح سے وزارتے بھی مانگی جا رہی ہیں اس کی بات ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر میں جو مرسا فحاب اس ملاقات میں موجود تھے تو کراچی کی جو شہری حکومت ہے میں خان میں وہ بھی کیونکہ مولانا کی یہی وہ رہی ہے کہ جہاں سے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ لے لیے جائے اس کے بعد پارٹی کو مضبوط کیا جائے جو سینٹ میں ہوئے ماضی میں ہمیں دیکھا ہے کہ سینٹ میں جس سے جمعیت علماء اسلام یا مولانا فالزمان کے پیروکار جو فالورز ان کے ہیں اس کی تعداد میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے جب انتخابات ہوئے ہیں سینٹ میں پیپس وہ صوبہ اسمبلی ہوں یہ نیشنل اسمبلی کے اس میں پیپس پارٹی کو کافی تف ٹائم دیا ہے وہ انہی کی وجہ سے کچھ لو اور کچھ دو کی جو سیاست تھی اور اب وہی سیاست اب کراچیوں کی ہونے جا رہی ہے جس سے یہ لگ رہا ہے مرتباب کی موجودگی کی مرتباب کئی روز سے وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں پہلے تو جو کراچی پیکج یا جو سینٹ کے شہری شہری علاقے ہیں وہاں جو ترقیتی کاموں کے لیے سپیشل ایک فنڈ ایلوکیٹ شہباز شریف نے کر دیا ہے جو پہلے ایم کیوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد پھر فوری طور پہ بلال بھٹو زردار نے ان کو بلالی تھا مرزا فہاب کو بلوایا تھا تاکہ وہ کریڈٹ کی جنگ جو پہلے بھی میں نے ایک ویلو آگ کیا تھا وہ چل رہی تھی اس میں بات کی گئی تھی تو یہاں پہ بھی کراچی میں جو ان کے جمعیت علمہ السلام سے واپسہ کئی کانسلر ہیں اور ٹاؤن کی سطح کے پر بڑی تعداد میں اور کراچی جسٹی کانسلر ہیں اس کے عرقین بھی یہ جی ایو آئی کے لوگ موجود ہیں تو جی ایو آئی کی بہرحال یہی ہے جیسے آسیفل زرداری سے مطالق کا جاتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ سیاست کے یعنی کہ روح روان سیاست کے روحانی پیشوا بھی ہیں تو مولانا فلرمان ان سے کم بھی نہیں ہے آگے نہیں ہے تو ان سے کم بھی نہیں ہے کیونکہ مولانا فلرمان پتے بہت ہی انتہائی مہارت کے ساتھ کھیلتے ہیں انہوں نے دیکھے انہیں ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں جو وہ پی ٹی آئی جو ان کو جس طرح سے ان کے خلاف باتیں کرتی تھی وہ ان کی دہلیس پہ رات گئے تک بیٹھے رہے ہیں ان سے مذاکرات کیے اور مولانا کو رام کرنے میں لگے مولانا ذرائع کا کہنا ہے مولانا گورنمنٹ کی جو پیشکش ہیں یا جو مولانا نے پیشکش کی ہیں وہ ان کو مان گئے ہیں بات سے بھی اتنی سی ہے کہ مولانا نے جو ایک ہائپ کریئٹ کی ہے اس میں کس طرح سے اپنی جان چھڑائیں کہ کہیں کہ جو میں نے جو تجابیز رکھی ہیں جو شرائط رکھی ہیں گورنمنٹ نے مان لی ہیں کہ جسیل فائز جسا نہیں ہوں گے وہ آگلے سیٹ اپ میں نہیں ہوں گے لیکن بارہ ان کے سکندے پہ رکھے جسیل فائز جسا کی کندے پہ رکھے چیزیں وہ چلائے جا رہی ہیں کیونکہ اس کے بعد کسی کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا کیونکہ پیسٹھ سال سے سکسٹی ایٹ سال جو عمر کی حد ہونے جا رہی ہے اس میں تو ہر کوئی فائزیاب ہو جائے گا نہ کوئی پارلیمنٹ سے ضرورت ہوگی کہ توسیق کرانے کی اور نہ کسی کے نہ ایناروں کی ضرورت پڑے گی نہ کسی کے عرب یعنی وہ کیا کہنا چاہیے اس کو ان کے اللہ تلللہ کرنے پڑیں گے وہ چیزیں نہیں ہوں گی ساری تو ایک ہی تیر سے سب کچھ شکار کر لیا جائے گا تو بہر آر باد میں وہی کرتا ہوں فیلے مرزا باہب والی کہ مولانا کو غالباً کراچی میں بھی اکومیڈیٹ کیا جا رہا ہے نہ صرف کراچی اس کے علاوہ سندھ میں بھی بہر آر لنکے کانسلر جیتے ہیں تو فنڈ کی روانی ہوگی ان کے لیے اس کے بعد پھر یہ مزید مستحقم ہوں گے جو اگلی دفعہ انتخابات بل جاتی ہوں گے تو یہی پیپس پارٹی ہوگی پھر وہی سامنے کھڑی ہوگی ان کو پھر لگ پتا جائے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا باہب والی سیاست میں بہرحال یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ سیاست کی جو آخری منزل ہے وہ اقدار ہی ہوتا ہے وہ خواہ کسی بھی طریقے سے ہو اس میں مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو ان کے رہنما ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے مزے لیں تو مزے تو یہی ہیں کون سن سطح پہ جو اس کے مزے ہیں وہ فنڈ کی صورت میں وہاں پہ راج کریں گے فنڈ ملے گا یہ ہوگا دوسرے جو ان کے ساتھ جو ہیں وہاں موجود جو جائکوباد سے تعلق رکھتے ہیں رکنے قومی سمبلی ہیں اجاز حسین جکرانی تو یہ بڑی قد آور شخصیت ہیں سنگ زلہ جائکوباد ہی نہیں سن کے دگر ازلہ میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں یہ ماضی میں وزیر صحت اور کھیلوں کے بھی وزیر رہے ہیں اور ان کی موجودگی اس میٹنگ کے اندر انتہائی اہم میٹنگ میں جہاں پہ ایک عالی پیمانے پہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں ان کی موجودگی بہت سارے وسوسوں خیالات کوئی جنم دے رہا ہے کہ سنگ کی سیاست ہے کیا وہاں پہ بھی کوئی تبدیلی آنے والی ہے ان کا ابھی اس وقت جو سنگ کے صدر نصار میں کھوڑو ہیں وہ بھی کافی عرصے سے یہاں موجود ہیں وہ سنگ کے صدر بھی ہیں ان کی صاحب دادی بھی رکن سوائی اسمبلی ہیں خود سے یہ سینیٹر ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کچھ تبدیلی کی بھی باتیں آ رہی ہیں ایسے میجاز ہیں جکھرانی کا اس اہم ملاقات میں جو ان کی موجودگی ہے وہ اس نے سنگ کی سیاست میں بھی تھلتلی مچا دی ہے اور خود اسلام آباد کے اندر بھی کیونکہ وہاں پہ اس وقت تمام قیادت موجود ہے اس میں خرشی شاہ موجود ہیں جو ایک ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے اور پھر سینیٹر شیئرمن بھی مہاں پہ موجود ہیں اس کے لئے نبیت کمر بھی ہیں سارے سینیر قیادت کی موجودگی میں ان دونوں کا پہلی بار اتنی بڑی ہائی لیول کی میٹنگ میں موجود گی بہت سارے اشارے دے رہی ہیں اور لوگوں کی پریشانیاں انہوں نے بڑھا دی ہیں یقینی طور پہ کراچی میں اور سن میں اسلام آباد میں تو خیر بارال وہ ساری چیمہ گوئی ہیں ہوئی رہی ہوں گی لیکن ہمارے یہاں پہ جو سن میں سن کی جو قیادت ہے اس وقت وہ بڑی حیران ہوگی ایک اور بات ریزین میں آگئی ہے اجاج اکھرانی کے جو پپس پارٹی کے تین جو پلر میں پہلے بارہا کہہ چکا ہوں ان تینوں پلر کے ساتھ اچھا تعلق ہے بالخصوص جو سن کی سیاست کو دیکھ رہی ہیں فریال تالپور ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرہ تعلق بتایا جا رہا ہے تو ایسے میں بلال بھٹو کے ساتھ مولان فضل رمان کے گھر جانا ملاقات کرنا مستقبل میں سن کی سیاست میں بھی کسی تبدیلی کی نبیت دے رہا ہے اور کراچی میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے اس ملاقات جو آج اگر بل پیش کر دیا جاتا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے روز سے آپ نمائن تبدیلیاں دیکھیں گے اور اس کے اثرات ضرور نمدار ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسی جو اپ ڈیٹ ہوگی پھر اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا میں بہت شکریہ خدا حافظ